جنپرد میں جلاس پتال سہی 84 کندروں پر 12,125 وقتیوں کو کووید کا ویکسینیشن کیا گیا جس میں 42 سنتروں پر 18 ورس کے اوپر کے 3,298 لوگوں کو تتہا 42 کندروں پر 45 سال کے 8,827 لوگوں کو ویکسین لگایا گیا جس کے سمبند میں مکہ چکستہ دکاری ڈاکٹر سودھاکر پانڈے نے بتایا کہ 18 سال سے 44 سال کے لوگوں کا پورٹل پر ریجسٹریشن کے بعد ہی ویکسینیشن ہوگا سی امو نے کہا کہ 45 سال کے اوپر کے جو لوگ ریجسٹریشن نہیں کرا پا رہے ہیں وہ آدھار کارڈ لے کر سینٹروں پر جا کر دکھا کہ پورٹل سے لنک کر کے ویکسینیشن کرا سکتے ہیں اس سمبند میں گورکپورنیو سے بات کرتے ہوئے سی امو ڈاکٹر سودھاکر پرشاد پانڈے نے کہا مجھے پانڈے نے کہا موسیقی 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 آج چور آسی سنٹروں پر ویکسنیشن ہو رہا ہے اس میں سے بیعالی سنٹروں پر اٹھارہ پلس کی لوگوں کا ویکسنیشن ہو رہا ہے اٹھارہ پلس کی لوگوں کا ایکسکلوسیب لی پورٹل سے ہی ویکسنیشن ہونا ہے جو لوگوں نے ریشٹرن کیا ریشٹر کر رہے ہیں ان کو جب سلاٹ بھوک ہو رہی ہے تب ہی وہ اس سنٹر پر اس دن جائے اور بیکسنیشن کرائے پیتالیس پلس کے لیے پورٹل پر انٹرک کرنا ہے لیکن کنی کارنوں سے کچھ لوگ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ سنٹر پر جائیں گے تو آدھار کارٹ کو دیکھ کر کے ان کا پورٹل پر انٹر ہوگا اور کی بیکسنیشن ہوگا موسیقی